اس وقت رات کے تقریباً ایک بج کر انتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی مولانا فضل رحمان کے گھر کے باہر سے میڈیا کا رش ختم ہوا ہے اور باگ دوڑ جاری ہے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے اس میں ایک آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو یہ ملک شاید دو ٹکڑے ہو جائے گا دو نہیں بلکہ چار ٹکڑے ہو جائے گا اس آئینی ترمیم کے لیے اٹھالیس گھنٹے سے اور یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہتر گھنٹے سے بلاول بٹو سو نہیں سکے اٹھالیس گھنٹے سے مولانا فضل رحمان صاحب کی نیند نہیں ہو سکی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے وزیراعظم آوس کی لائٹس ابھی تک آن ہیں اور وہاں ابھی بھی اجلاس جاری ہے اس وقت یعنی رات کے ایک بج کر چالیس منٹ پر وزیراعظم آوس پہ اجلاس ہو رہا ہے یہ جو سیاستدان جتنا کچھ کر رہے ہیں اور وہاں پہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ترمیم لانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ راتوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے نہ کھانے کا پتہ نہ سونے کا پتہ وہ ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے اس ترمیم کے اندر عوام کے لیے کیا ہے کیا یہ اس مران کبھی راتوں کو اس طرح جاگ کر عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کام کیا کیا کبھی بلاول زرداری نے اپنی باتر گھنٹے کی نیند اس ملک کے کسی معصوم بچے کے لیے جو رات کو کسی فٹپات پہ سوتا ہے برباد کی ہے کیا بلاول بٹو زرداری نے کبھی رات کی ایک نیند کیا کبھی رات کا ایک گھنٹہ بھی اس ملک کے کسی غریب شہری کے لیے برباد کیا ہے یا گزارا ہے نہیں اس کا جواب نہیں ہے لیکن پچھلے دو ماہ سے جو بازگش اسلامباد میں جاری ہے بلاول بٹو چاہتے ہیں سپریم کورٹ ان کی مٹھی میں آ جائے چیف جسس ان کی مٹھی میں آ جائے جیوڈیشل کمیشن ان کی مٹھی میں آ جائے اسلامباد آئی کورٹ کے ججوں کا تبادلہ ہم کر لیں اس تمام ملک کے عدلیہ کے نظام کو اپنے کھونٹی کے اندر اور اس کے گلے میں جو ہے ایک پٹہ ڈالنے کے لیے جو ترمیم کر رہے ہیں اس کے لیے راتوں کی نیندیں بھی آرام ہیں اس کے لیے کبھی کراچی جاتے ہیں کبھی لاہور جاتے ہیں کبھی مولانا کے در میں جاتے ہیں کبھی سپریم کورٹ میں کبھی وزیراعظم ہاؤس میں کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں کبھی سینٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک ملاقات جاری ہے اور دوسری جانب وہ غریب آج بھی فٹپات پر سونے پر مجبور ہے جو کل فٹپات پر سوتا تھا دوسری جانب وہ معصوم بچہ آج بھی بھوک سے شاید رات کو نہ سو سکا ہوگا اور اس کی ماں نے اس کو دلاسے دے کر سلایا ہوگا کہ کل کھانا آ چکا ہے کل کھانا آ جائے گا اس سکمران کو ان سیاستدانوں کو ان بے شرموں کو اس ملک کی عوام کا ایک رتی برابر بھی اگر تھوڑا سا جتنی انہوں نے ایفورٹ اس آئینی ترمیم کے لیے کی ہیں اس کا کوئی دس فیصد بھی کر لیتے تو شاید عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا شاید اس عوام کے لیے تھوڑا سی بہتری ہو جاتی شاید اس عوام کے لیے کوئی ایک سکھا سانس ہو جاتا لیکن وہ نہیں ہو رہا رات کے ایک بچ کر چالیس منٹ بچ کر صحافی زلیل ہو رہے ہیں سیاستدانوں کے پیچھے کہ آئینی ترمیم ہونے جاری ہے جس آئینی ترمیم میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے گلے پہ پھندہ ڈالنا ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان تمام سیاستدانوں کے لیے